ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو مائی چینل آج بنانے والی ہوں میں آلو بجیہ کی سبجی بلکل الگ طریقے سے اور بہت ہی مجدار ریسپی ہے یہ آپ دال یا چاول کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیسٹری لگتی ہے یہاں پہ آلو کو دو سے تیر آلو لیے تھے میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے اس طریقے سے اب یہاں پہ کھڑائی بھی رکھ دیئے میں نے گرم ہونے کے لیے کھڑائی جب گرم ہو جائی تو اس میں ڈالنے والی ہوں میں ایک چمچ بڑا چمچ سرسو کا تیل یہاں پہ پہ پھر اس کے بعد میں تیل گرم ہونے کے لیے جیرے ڈال لیا ہے یہاں پہ تین سے چار لیسن کی کھلیاں لیتی ہے تھوڑا سا درک کا ٹکڑا لیا تھا اس کو میں نے کوٹ لیا تھا اس کو پیسٹ نہیں بنانا میں نے اس طریقے سے کوٹا کیونکہ اس کے طریقے سے جہاں گرم کوٹ کے ڈالتے ہیں تو سبجی کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے یہ پیاج لیتی اس کو لمبا لمبا بلکہ بار ڈالنا ہے اس کو ہمیں بلکہ سو نیرا ہونے تک نہیں بھوننا ہے صرف ہلکا سا ہمیں فرائی کرنا ہے کہ پیاج تھوڑی سی پک جائے کچھا پر نہ رہیں تو یہاں پہ دو سے تین ہری مرچیوی ڈال دیئے گیس کی فلیم کو اس کنڈیشن میں آپ دھیمی رکھئے گا بلکہ تیج مت رکھئے گا نہیں تو آپ کی پیاج جلدی سے جل جائے گی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈال لے والی ہوں پیاج تھوڑی سی ہو چکی ہے پک چکی ہے جیسی ہم کو چاہیے تھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک ٹماٹر لیا تھا بڑے چھوٹے سائز کا تو اس کو میں ٹماٹر ہوئی اس میں ڈال کے اس طریقے سے تھوڑا سا چلا ہوں گی دو منٹ تک پکانا ہے صرف اس کو جانا نہیں پکانا ہے اور جو بچہ ہوگا وہ ہماری سبجی کے ساتھ اچھے سے پک جائے گا دو منٹ چلانے کو یہاں پہ جو میں نے آلو کاٹ کے رگی تھے اس کو میں اس طریقے سے اس میں ڈال دوں گی اور یہاں پہ گیس کی فلیم کو تھوڑا ہم ہائی کر دیں گے اب اس کو کیا کریں گے ہمیں اس کو سمپل اسی طرح سے چلاتی ہوئے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے آلو کو اور جس سے کی یہ سارے مسالوں کا جو ابھی ہم نے نورملی جو پیاج لہسون ادھگ ڈالا ان کا فلیور اچھے سے اس میں آ جائے ہم مسالے نہیں ڈالیں گے اس میں بلکل بھی اب اس کے ساتھ میں تھوڑی سے کسوری مہتی بھی اس میں ڈال دوں گی جس سے کیا ہے کسوری مہتی بھی اس کے ساتھ اچھے سے فرائی ہو جائے گی اور سبجی میں ایک الگ ہی ٹیسٹ آئے گا تو دیکھئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو چلاتی ہوئے تو یہاں پہ ہم ڈالنے والے سارے مسالے تو پہلے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کنوں ساتھ ڈالیے گا آدھا چمچ لان مرچی ڈالیے توڑا سا ہلدی پاودر ڈالا ہے اور ساتھ ہی ڈالا ہے میں نے توڑا سا دھنیا پاودر اس کے بعد ہم سارے مسالوں کے ساتھ اس طریقے سے اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کو یہاں پہ گیس کی فلم کو آپ دھیمہ کر دیجئے گا نہیں تو آپ کے آلو پکیں گے نہیں مسالہ جلدی سے پک جائے گا یہ رہتا ہے کہ ہم جلنے کا بھی ڈر رہتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے سارے مسالے مکس کر کے میں اس کو کور کر کے پکاتی رہوں گی تو جب تک پکانے جب تک ہی اچھے سے آلو اس میں پکنا جائے اب یہاں پہ ایک بات اور اگر آپ کی آلو جلدی سے چپک رہے ہیں اور پکی نہیں ہے تو آپ کیا کریے گا اس میں جانتا پانی نہیں ڈالیے گا تھوڑا سا چھڑکتے ہوئے مطلب ایک یا دو چمچے کے قریب ایسے چھڑکتے ہوئے اس میں پانی کو اچھے سے آلو کو پکا لیں گے دیکھیں یہاں پہ میرے آلو پک چکے ہیں اب یہاں پہ ڈالنے والیوں میں تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اسے گرم مسالے کا فلیور جے آلو بجیہ کی سبجیں بہت ہی اچھا آتا ہے تو گرم مسال جرور ڈالیے گا سبجی میں تو بن کے تیار ہماری آلو بجیہ کی سبجے کا میری والی ریسپ پسند میری چیک کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کریے گا ملتی ہوں نیسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے بائی